بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوز کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکھے اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کی پرشانیوں کو دور کرے اور سب کی دھونیا خوشیوں سے بار دے اور آپ کی دعا سے ہم بھی خیر خرید سے ہیں اور یہ دیکھیں میں لائی تھی ساگ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ساگ کی تو میں لینے گئی تھی جب تو تو اسی دن میں لے کر آئی تھی ساگ اور پھر میں نے اسی دن اس کی کٹنگ بھی کی تھی اور اسی دن میں نے پکا بھی لیا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو یہ میں نے ساگ اور پالک پالی کاٹ لی تھی اور مجھے یاد آگیا کہ میں نے ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے پلیس جو میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل کو کیجئے لائک سبکرائب اور بیل آئکم کے بٹن کو دبا دیجئے اور میرے کمینٹس میں لازمی پتہ ہی کا ویڈیو کیسی بنی تھی کمینٹس لازمی کیا کریں کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون مجھے سپورٹ کر رہا ہے یہ میں نے ساگ سرسو کا ساگ تھا پالک تھی میتھی تھی کارڈی تھی اس کے بعد سوئے بات ہوا اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں تو میں نے یہ ساری چیزیں کارڈ کے پھر ساگ کو اچھے طریقے سے دھویا تھا اور ویڈیو آپ کو اگر آتی ہے پسند اپنے دوستوں کے کے ساتھ کیجئے گا شیئر اور ویڈیو پر کیجئے گا لائک لائک کمنٹ اور شیئر یہ اور سبکرائب کرنا پلیز نہیں بھولا کریں چینل کو اور جو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز 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 میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واش کر دیا کریں اب میں اسی لیے ویڈیو کی اوپر ہی لکھتے تھے ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں ویڈیو چھوٹی سے ہوتی ہے اتنی بڑی ویڈیو نہیں ہوتی کہ اس کو مشکل ہو جائے اور آپ مجھے کمنٹس میں لازمی کہ آپ جب ساگ بناتے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں یہ پھر میں نے ساگ کی کرنا شروع کر دی دھولائی کیونکہ ساگ کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے کیونکہ اس میں ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو میں نے ساگ کو کیا اچھے طریقے سے دھو کے ساگ کر کے پھر اس کو میں نے رکھا پتیلے میں پانی ڈال کے پھر میں نے ساگ ڈال دیا پھر میں نے نمک مچھے ڈال دی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں گی ویڈیو اور مجھے لازمی بتایا کریں ویڈیو کیسی بنتی ہے اگر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیا کریں کہ یہ کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو میں درست کرنے کی کوشش کیا کروں گے اور یہ ویڈیو اس بار میں نے خود نہیں بنائی میرے چھوٹیا بیٹا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو میں کام کر رہی ہوں تو آگے تو ویڈیو میں خود ہی بناتی تھی تو اس بار اس کو میں نے جوٹی دی میں نے کہا چلو بیٹا جی آپ کی جوٹی ہے اور میں کام کرتی ہوں اور آپ ویڈیو ساتھ ساتھ میرے بناتے جاؤ تو یہ میں نے سنڈے والی دینی ساگھ بنا لیا تھا اور مجھے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنے کا ٹائم ملا تو میں نے سوچا چلے آج آپ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر لیتی ہوں تو میرے بانی شکریہ بہت بہت تھینکی ہوں آپ ساتھ کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہمارا ساگھ دھول چکا تھا اچھے طریقے سے پھر میں نے اس کو رکھا پتیلے میں پھر میں نے اس میں ڈالا مچے نمک خالدی کلونجی اجوائن پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ساپ وہ سبس دال ہوتی ہے موں کی ساپ جو ایک تو چلکے والی ہوتی ہے اور ایک پوری ہوتی ہے تو وہ میں نے ڈال دی تھوڑی سی وہ میں نے زیادہ نہیں ڈال دی کیونکہ اس سے پھر ساگھ کا ذائقہ اچھا نہیں آتا ہے زیادہ ڈالنے سے تو میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی دیکھیں میں نے دال بھی ڈال دی ہے پھر اس کو میں نے تین چار مچیں ڈال کے میں نے اوپر سے ڈھاک دیا تھا ساگھ کو گلنے کے لیے تو ہمارا تو ساگھ بنانے کا طریقہ یہ ہے تو میں ویسے ساست سردی ہو تو میں مکھن وغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں تو ابھی ہماری طرف اتنی ساکھ سردی نہیں ہے تو سردی کا اتنا ساکھ موسم نہیں آیا ہے ابھی ہماری طرف نارمل ہی سردی ہے تو جیسے ساکھ سردی کا موسم آئے گا تو پھر میں اس میں کروں گی مکھن وغیرہ بھی ڈالوں گے وہ ساگھ مکی کی روٹی بھی بناؤں گی مکی کی روٹی ہم لوگ بناتے ہیں لیکن اس ساگ کے ساتھ میں نے نہیں بنائی کیا آپ لوگ بھی ساگ کے ساتھ مکی کی روٹی بناتے ہیں مجھے کمیرس میں لازمی بتائی کہ یہ ہمارا ساگ اب گھر رہا تھا تو بیا نے پھر چیک کیا کہ یہ جو دال ہم نے بیچ میں ڈالی ہے وہ گلنا شروع ہو چکی ہے یا نہیں تو دال جب ہماری گل چکی تھی پھر میں نے اچھے طریقے سے اس کے مکسنگ کی صحیح اس کو مکس کیا بلکل مہندی کی طرح تو مکس کر کے پھر میں نے اس کا لگایا ترکہ ترکہ ہم لوگ پیاس ٹوماٹر کا نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پسند اور میرے ہسپرن کو بھی نہیں پسند تو ہم لوگ صرف سبس میچوں کا ہی ترکہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ساگ اب صحیح گل چکا تھا تو پھر میں نے اس میں ڈال دینا تھا دین دین ڈال کے دین کے اندر میں نے اتنا پانی تو نہیں ڈالا تھا پس ہلکھا سا تھوڑا سا آدھے گلاس سے بھی کم تو ڈال کے پھر میں نے دیکھیں آپ میں اس میں آپ جے ڈین ڈالنی ہوں ڈین ڈالنے کے بعد میں نے اس کی مکسنگ کی صحیح طریقے سے صحیح مکس کر کے پھر میں نے اس کو لگایا ترکہ سبس میچوں کا ہم نے ترکہ لگایا تھا تو ہم نے دوسرا ترکہ نہیں لگایا یہ پھر میں نے نہ تین سے چار سبس میچے ڈال دی اور پھر میں نے نہ اس کا ترکہ لگانا شروع کر دیا اور آپ کیسے ترکہ لگاتے ہیں ساگ کو مجھے کمیرس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ ساگ کا ترکہ کیسے لگاتے ہیں پلیز میری ویڈیو پہ جو نئے ہیں وہ میری چینل کو لازمی سبکرائب کیجے گا اور لائک کیجے گا کمیرس کیجے گا مجھے کمیرس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اور ویڈیو کیسے بن دیا اور اگر کوئی کمی پیش ہی رہ جاتی ہے وہ بھی بتایا کریں اس کو بھی میں دور کرنے کی کوشش کیا کریں گے اور آپ کا حوصلہ ہی ہے جو مجھے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور میری حوصلہ بڑھاتا ہی چلا چا رہا ہے اور پلیز ویڈیو فل واش کر دیا گئے سات منٹ کی ویڈیو ہیں سات سے سوڑی سے اوپر ہے اتنی لمبی ویڈیو میں نے بنائی نہیں تو پلیز کوشش کر دیا کریں ویڈیو کو فل واش کرنے کے لیے تو آپ کا تھینکیو سب کا بہت بہت جو مجھے حوصلہ دے رہے ہیں اور میں آگے سے آگے چلتی جا رہی ہوں اسی طرح حوصلہ دیجئے گا اور کام جاب کرنے میں آپ سب کا ہی ہاتھ ہے مجھے اور یہ میں نے تڑکہ لگا کے پھر ہم سب نے بڑے مزے سے کھایا یہ ساگ اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی ذائق والا ساگ بنا تھا تو انشاءاللہ جب مکھن والا بناؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے لازمی اپتہائیے گا اب نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آزر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کی پرشانیوں کو دور کریں سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کریں اور آپ دعا کیا کریں آپ ہمیں بھی دعاوں میں اجازت رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پر بھی رحم کرم کریں اور اپنی اجازت لوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی